بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوز سپوز there is a dead and decaying rat in one of your room's corner فرض کریں کہ ایک مردہ اور گلہ ہوا چوہ decaying کہتے ہیں گلنا مردہ اور گلہ ہوا چوہ آپ کے کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے how would you come to know about the dead rat آپ اس مردہ چوہے کے پاس کس طرح آئیں گے of course یقینا you would smell bad order in the room یقینا آپ کمرے میں اس کی بو کو سونگ کے اس کے پاس آئیں گے the sense argon for smelling is the nose اسی طریقے سے جو sense argon for smelling سونگنے کا sense argon وہ کون سا ہوتا ہے نوز ہوتا ہے our nose is a hollow air passage ہمارا ناک ایک خالی خالو کہتے ہیں خالی خالی ہوا کا گزرنے کا راستہ ہوتا ہے it has two openings called nostrils اس کے دو سراخ ہوتے ہیں جس کو nostrils کہتے ہیں in each side of the nose is an air chamber nose کی ہر سائیڈ میں ہوا کا خانہ ہوتا ہے the roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell سونگنے کے لیے ناک کے اوبر ایک لائننگ نما یا لائن نما نرف سیلس پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوا کا جمبر ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں لائن نما نرف سیلس پائے جاتے ہیں جب بھی ہوا کے اندر کوئی وہ والا کیمیکلز موجود ہوتا ہے جب وہ ہمارے ہوا کے ذریعہ منناگ میں جاتا ہے they touch the nerve cells تو وہ nerve cells کے ذریعے یہ ٹاچ ہوتا ہے یا اس کے اوپر ٹاچ ہوتا ہے nerve cells pass the message to the brain یہ nerve cells دماغ تک message کو لے جاتے ہیں through the effectory nerve نرف کے ذریعے our brain tells ہمارا دماغ بتاتا ہے whether the order is pleasant or unpleasant کہ ہمارا دماغ بتاتا ہے کہ کون سی وہ اچھی ہے یا کون سی بری ہے تو بیٹر نوز بھی ہمارے ایک sense آرگان ہے تو اس کی example کو یوں دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کے کمرے کمرے میں مثال کے طور پر کہ آپ کے کمرے کے کونے میں اگر مرتح چوہا جو پڑا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو کیسے ڈونڈیں گے تو یقیناً آپ اس کو سونگ کر اس کی بو کو سونگیں گے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ فلان جگہ پر وہ مرا ہوا چوہا پڑا ہوا ہے تو اسی طرح بیٹا یہ ہے نوز نوز دیکھیں ہوا کے دو یعنی دو سراغ ہوتے ہیں ناک میں جس کو ناستلز یعنی نتھنے کہتے ہیں اور ناک کے اوپر والی حصے میں ایک لائننگ نمار نرف سیلز پائے جاتے ہیں جس کو نرف سیلز کہتے ہیں جب بھی کسی چیز کو ہم سونگتے ہیں تو یہ نرف سیلز کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں یعنی کہ اس بو والے یا خوشبو والے کیمیکلز نرف سیلز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور یہ نرف سیلز اوفیکٹری نرف کے ذریعے ہمارا دماغ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں پھر ہمارا دماغ پہچان جاتا ہے کہ ہم کون سی چیز کو سونگ ہماری زبان ایک تیس یا ذائقے کو ملوم کرنے والا سنس آرگن ہے یہ زبان خلاف کے ذائقے کو ملوم کرنے میں مدد کرتی ہے ہم ملوم کر سکتے ہیں سویٹ مٹھاس کو سالٹ نمکین سوور سوور کھٹا یا ترش کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے ذریعے سویٹ سالٹی سوور اور بیٹر ٹیسٹ کو ملوم کر سکتے ہیں پیمپل کہتے ہیں کلنما یا ابرے ہوئے لائک لمس لمس کہتے ہیں ڈھیر کو زبان کی اوپر والی سطح پر بہت سارے پیمپل لائک لمس یعنی کہ ڈھیر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پیمپل لمہ یا ابرے ہوئے ڈھیر ہوتے ہیں اسی لمس کے دوران یا اسی لمس کے درمیان ٹیسٹ برڈز آر پریزنٹ زبان ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ برڈز ایس مینی نرف سیلز اور ہر ٹیسٹ برڈز میں بہت سارے نرف سیلز پائے جاتے ہیں جب ایک خوراک کا پرٹیکل جب ٹیسٹ برڈز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے نرف سینڈ سیگنل آف ٹیسٹ برین تو یہ نرف سیلز برین تک سیگنل یعنی کہ ٹیسٹ کے سیگنل کو لے جاتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں سویٹ پیٹھاس کو سالٹ ساور اور بیٹر ٹیسٹ آن دی ٹیسٹ پارٹس آف ہور ٹنگ ہم زبان کے مختلف پارٹس پر مختلف قسم کے ٹیسٹ کو فیل کر سکتے ہیں زبان کے ٹیسٹ پر ٹیسٹ پارٹس پائے جاتے ہیں جو مختلف کو ملوم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں زبان ہے اس کی نوک پر ملوم کر سکتے ہیں زبان کی سائٹ پر زبان کی سائٹ پر سینسٹ سیل سپائے جاتے ہیں جو سالٹ اور سور ٹیسٹ کو ملوم کر سکتے ہیں زبان کے پیچھے زبان بیٹر ٹیسٹ زبان کے بیٹر حصے پر ٹیسٹ پر سپائے جاتے ہیں جو بیٹر ٹیسٹ کو ملوم کرتے ہیں تو بیٹر زبان بھی ایک سینس آرگن ہے زبان کی اوپر ملوم سردہ پر بہت سارے کل نمہ ٹیسٹ برڈز کے ڈھیر ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ برڈز میں نرف سیلز موجود ہوتے ہیں جب بھی خورا بھٹا یا ترش اس اس سے ملوم کرتے ہیں اور کڑوا اس اس سے ملوم کرتے ہیں تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہوتے